السلام علیکم سسکرائب کیجئے ہمارے چینل کو اور بیل آئیکن پر کلک کیجئے لیٹس ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لئے السلام علیکم کیسے ہیں ویورز امید ہے کہ آپ سب بڑیاں ہوں گے ویورز آج ہم آپ کو بتائیں گے فوٹو اڈیٹنگ کے بارے میں تو ویورز ہم آپ کو اس ویڈیو میں ایک ایپس کے بارے میں بتائیں گے جس کے ذریعے آپ بہت ہی آسانی کے ساتھ فوٹو اڈیٹنگ کر سکتے ہیں اور فوٹو اڈیٹنگ ایسی کر سکتے ہیں کہ آپ اسے ڈی ایل آر ایس کیمرے جیسا ایفیکٹ دے سکتے ہیں ویورز جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ پہلے ایک وقت ہوتا تھا جب فوٹو اڈیٹنگ کے لئے یا ویڈیو اڈیٹنگ کے لئے اڈوب فوٹو شاپ جیسے سوفٹ ویڈ اپنائے جاتے تھے جو بہت ہی فکرڈ ہیں ان کو عام بندہ آسانی کے ساتھ یوز نہیں کر سکتا ان کو سیکھنے کے لئے تین ماہ چار ماہ یا ایک ماہ تو چاہیے ہی جیسا کہ اب ٹکنولوجی کے دور میں فوٹو اڈیٹنگ کرنا یا ویڈیو اڈیٹنگ کرنا بہت آسان ہو گیا ہے آپ جسٹ سمپل ایک ایپس کے ذریعے بہت ہی بڑی اڈیٹنگ کر سکتے ہیں اس کے ذریعے آپ کو کسی کورس یا ایک ماہ انتظار کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گئے تو ویورز ایسی ہی میں آپ کو آج ایک بہت ہی بڑی ایپس کے بارے میں بتاؤں گا جس کو آپ یوز کر کے آسانی کے ساتھ فوٹو اڈیٹنگ کر سکتے ہیں تو ویورز آپ نے سب سے پہلے گوگل پلے سٹور میں جانا ہے اور وہاں پر جا کے ٹائپ کرنا ہے سنیپ سیڈ کچھ اس طرح کا نیم ہے اس کا سنیپ سیڈ اور اس پر یہ اس طرح کا اس کا آئیکن ہوگا تو ویورز آپ یہ دیکھ سکتے ہیں یہ گوگل llc کی یعنی کہ یہ گوگل کی official product ہے یہ کوئی private نہیں ہے یہ گوگل کی خود کی ایک product ہے اس کے دیکھ سکتے ہیں 5 million downloader ہیں اور 4.5 اس کی ریٹنگ ہے تو ویورز بہت ہی بڑی ہے اس کا آپ ادھر display چیک کا لیجئے اور comments چیک کا لیجئے کوئی negative comments آپ کو نہیں ملے گا کیونکہ یہ ہے ہی اتنی بڑی ہے تو ویورز میں نے آپ کے time کی بچن خاطر اسے already install کیا ہوا ہے تو میں اسے ابھی open کرتا ہوں تو ویورز جب آپ اسے پہلی دفعہ open کریں گے تو کچھ permission یہ مانگے گا آپ سے آپ نے وہ permission اسے دے دینی ہے اور دینے کے بعد آپ اس طرح کا plus کا نشان ہوگا اس پر آپ click کریں گے اور آپ gallery میں جا کر کوئی بھی pick choose کا لیجئے جسے آپ editing کرنا چاہتے ہیں تو ویورز میں یہاں پر کون سی لے لوں یہ والی جو تصویر ہے یہ لے لیتے ہوں یہ ویورز آپ تصویر دیکھ لیجئے تو میں اسے editing کروں گا تو یہ تقریباً difficult آپ کو نظر آئے گی آپ کے دو سران پریشان ہو جائیں گے کہ آپ کی فوٹو اتنی بڑیا کیسے ہو گئے تو ویورز یہ دیکھ سکتے ہیں looks یہ بھی اس کے کوئی function ہے اس کے علاوہ tools ہیں سب سے پہلے ویورز میں آپ کو tool میں لے چلتا ہوں یہ دیکھیں آپ کو یہاں پر بہت زیادہ اس میں tools مل جائیں گے یہ دیکھ سکتے ہیں ویورز تو ویورز سب سے پہلے میں آپ کو handling والا option tools ہے اس پر آپ click کریں گے اس کا یہ مقصد ہے جیسے آپ اسے screen پر click کریں گے تو جو آپ چیز یعنی کہ ختم کرنا چاہتے ہیں آپ چاہتے ہیں یہ picture میں ٹھیک نہیں ہے آپ اسے آسانی کے ساتھ وہاں سے ختم کر سکتے ہیں جیسے کہ یہ birds ہمیں کچھ نظر آ رہے ہیں میں اس پر ابھی click کرتا ہوں یہ دیکھیں یہ یہاں سے birds gap ہو گئے ابھی یہ دیکھیں یہ دیکھیں ویورز یہ یہاں پر birds سے وہ gap ہو گئے ایسے لگتا ہے یہاں پر ہے ہی نہیں تھے یہ دیکھیں ابھی آگئے یہ gap ہو گئے تو یہ اس کے علاوہ پھر ہم tool میں چلتے ہیں یہاں پر ایک option ہے brush کا یہاں پر آپ click کریں گے یا آپ ادھر نیچے آئیں تو اس کی آپ capacity کام یا زیادہ بھی کر سکتے ہیں تو میں یہ زیادہ کروں گا تو picture پر click کروں گا یہ picture light ہو جائے گی اس کی وجہ سے پھر میں ادھر option پر آتا ہوں یہ second والے پر click کرتا ہوں اگر میں اس کی capacity بڑھاتا ہوں یہ دیکھیں آپ بہت بڑی افیکٹ آ رہا ہے اس پہ یہ view temperature ہے آپ اس کا temperature کام بھی کر سکتے ہیں بڑھا بھی سکتے ہیں میں نے temperature اس کا کیا ہے 10 پہ آپ دیکھئے گا یہ کیسے تصویر ایسی ہو جائے گی آپ خود حران اور پریشان ہو جائیں گے تو view میں آپ کو یہ جس اس کا ڈیمو دے رہا ہوں آپ اس سے بھی بہت ہی بڑیا جو picture ہے وہ بنا سکتے ہیں یہ دیکھئے view یہ جو آپ کی picture ہے اس کی look ہی change ہو گئی ہے یہ دیکھیں view ابھی میں اسے yes پر کلک کرتا ہوں یہ پہلے والی ہے اور ابھی یہ change ہوگی تو آپ دیکھیں گے یہ واضح اس میں different نظر آ رہا ہے view تو پھر میں tool پہ چلتا ہوں یہ view option ہے selective اس پر ہم کلک کرتے ہیں تو اس کا مکشد ہے کہ آپ تصویر میں جو چیز ہے اسے zoom کر کے دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھیں view یہ دیکھیں یہ ایک طرح کا milر ہے آپ اس کے ذریعے zoom کر کے دیکھ سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ پر یہ brightness ہے وہ کم یا زیادہ بھی کر سکتے ہیں اس کے علاوہ اگر آپ picture کو zoom کریں گے اور zoom کرنے کے بعد بھی آپ جو milر ہے zoom والا وہ use کر پائیں گے اس کے علاوہ پھر میں view آپ کو tool میں لے چلتا ہوں اور یہاں پر view میں آپ کو ایک اور جو tools ہے اس کا تعریف کرواتا ہوں یہ دیکھئے ڈی آر ایس scanner یہ ایک ہے یہ دیکھیں view اس کے ذریعے آپ picture کو بہت زیادہ واضح کر سکتے ہیں جیسا آپ effect چاہیں وہ بڑھا سکتے ہیں اس کی strength یوں ہے وہ کم یا زیادہ بھی کر سکتے ہیں people والے option میں آئیں اس میں بھی ایسے ہی کچھ آپ کو effect ملیں گے تو view آپ دیکھ سکتے ہیں جو پہلے والی picture تھی جو اب picture ہے اس میں واضح فرق آپ کو نظر آ رہا ہوگا اس کے علاوہ view اور بھی tools ہیں آپ ادھر آئیے اور اسے چیک کیجئے یہ تیکس میں آپ چلے جائیے آپ کو بہت زیادہ اس میں جو style ہیں وہ مل جائیں گے تیکس کے style مل جائیں گے اسے ادھر سے آپ کوئی بھی color جو ہے وہ select کر سکتے ہیں تو views امید ہے آپ کو یہ ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی اگر views ویڈیو پسند آئے تو کمنٹس ضرور کیجئے گا تاکہ مجھے پتا چال سکے آپ کو میری ویڈیو کیسی لگتی ہے اور views اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا اور دوستو امید ہے آپ کو یہ ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی اور views ہمیں دیجئے اجازت اور پیش ہوں گے جلد ہی نیکس ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے اللہ حافظ